جنیت سفدر کی شادی ہو گئی عام حالات میں اس کی اوپر کوئی بہت بڑی خبر نہیں بننی تھی مریم نواز کے چونکہ وہ بیٹے ہیں تو اس وجہ سے خبر بنتی لیکن اس کا کوئی سیاسی سیاہ کو سباک نہ ہوتا والدائیں اس کی شادی میں شرکت کرتے اپنے بچے کو دعائیں دیتے نئی دولن کو ویلکم کرتے اور بیٹیوں کی طرح گھر پہ لے جاتے یہ عام حالات ہیں لیکن پاکستان میں جب شریف فیملی کا معاملہ آتا ہے تو عام حالات بھی خاص حالات بن جاتے ہیں نہ ماں نے شرکت کی نہ باپ نے شرکت کی کیونکہ یہاں پر مقدمات کے اندر الجھایا ہوا ہے شادی لندن میں ہوئی کیونکہ وہاں پر تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ تیہ ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر اگر یہ کام کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اوپر ایسا ہنگامہ مچے گا کہ خدا کی بنا تو اب شادیاں جو بہت ہی ذاتی خوشی کے معاملات ہیں ان کو سیاست کے بیچ میں لاکے کھڑا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ شادی پر بدمذگی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی این شادی کے موقع پر اور ایونٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے ایک پروٹیسٹ کا احتمام کیا پروٹیسٹ کا احتمام کرنے کے اندر کچھ آپ کو بدانتظامی نظر آئے جس کی اوپر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نالان تھے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ ہنگامہ شروع ہوا ذرا اس کی جھلکیں دیکھیں پاکستان کے اکرمک یہاں پہ ایک سال سے زیادہ بیٹھا ہوا ہے چار سو سے زیادہ پروپرٹیس ہیں ایک چیز کا حساب نہیں دے سکتا جس گھر میں رہتا ہے اس کا نہیں پتا جس بچے کی شادی ہو رہی ہے اس کا باپ کہتا ہے اپنے موسے کے پندرہ سو ریال مہینہ تنکہ ہے چاند دوست آئے ہیں ایدھر صرف پروٹیسٹ کرنے ہیں جیسے کہ زفر نے بولے کہ چوری کا پیسہ ہیدھر ہے موسے سے اپنی اعواز بلانت کرنے آئے ہیں فریڈم او سپیچ ہے اس کنٹری میں تو اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شادی ہو یا موت ہو مقدمہ ہو یا رہائی ہو سیاسی جیت ہو یا سیاسی ہار ہو ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ زمین تنگ کر دینی ہے معاشرتی طور پر یہ بدترین کام جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ دشمنی کو شادیوں اور ماتم تک لے جاتے ہیں تو پھر دشمنیاں اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ پھر نسلوں تک چلتی ہیں اور اب یہ تیسری نسل کے اندر آپ دشمنی کو لے کے جا رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے اگر شادی کا موقع ہے تو ایک انتہائی پرائیویٹ افیر ہے یہاں پر ہر روز اپنی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے آپ نظام کو اپنا ماتحت بنا لیتے ہیں اب صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے آپ لوگوں کی اوپر جبر کرتے ہیں اور تمام میڈیا انڈسٹری کو منپلیٹ کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ خاص قسم کا ایک امیج بیلٹ کیا جائے ہمارے گھر کے حوالے سے اور وہاں پر گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں تو لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ باہر جا کے آپ اعتراض کریں وہاں پر اعتجاج کریں اور وہاں پر گالم گلوچ ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گالم گلوچ کے اندر دونوں پارٹیاں شامل تھی اس کی طرف سے بھی گالم گلوچ ہو رہی تھی ان کی طرف سے گالم گلوچ ہو رہی تھی دھکم پیل ہو رہی تھی بنیادی بات یہ ہے کہ گالم گلوچ کسی بھی طرف سے ہو رہی ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے پرووکیشن جو ہے اس کو ایوائیڈ کرنے کی ضرورت تھی کس حکیم نے کہا تھا اگرچہ میں پتا ہے کہ کس حکیم نے کہا تھا لیکن ویسے مہاورتن کہہ رہا ہوں کس حکیم نے کہا تھا کہ ان مواقع کیوں پر جا کر آپ وہاں پر بدنظمی پھیلائیں شادیوں کے موقع جو ہیں بڑے نازک قسم کے ہوتے ہیں وہاں پر نازک رشتے جڑ رہے ہوتے ہیں اور خوشی اور ہنگامے کے اندر یا بد انتظامی کے اندر ایک بہت چھوٹی سی لکیر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے تو آپ کو ہزاروں لوگ لے جانے کے لیے کسی خوشی کے موقع کو خاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو چار بے وکوف لوگ ہی کافی ہوتے ہیں وہ رشتدار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اعتجاج کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ اگر تمام سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان نے اپنے گھروں کا تحفظ کرنا ہے آنے والے سالوں میں تو دوسروں کے گھر کی حد کی آپ کو پاسداری کرنی ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کی شادیوں کے اوپر اعتجاج کروائیں گالم گلوچ کروائیں بد انتظامی کروانے کی کوشش کریں اور پھر جب آپ کے گھروں میں شادیاں ہوں جب آپ کے گھروں کے اندر معاملات تہہ ہو رہے ہوں تو کوئی باہر سے پتھر نہ مارے تو اب یہ پتھر مارنے کے لیے اب تو یہ تیہ ہو گیا کہ پتھر تو اب آئیں گے اور ہر طرف سے آئیں گے زبان سب کے پاس ہے ہاتھ سب کے پاس ہیں سر سب کا گھوم جاتا ہے اور جب آپ اس حد تک دوسروں کی کمر دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کا رد عمل آئے گا اس سے پہلے گھروں کے اوپر بندے بھیجے گئے گھروں کے بار حملے کروائے گئے دروازے توڑنے کی کوشش کی گئی جب یہاں پر پاکستان میں عدالتوں میں مریم نواز اور نواز شریف آتے تھے تو وہاں پر باقاعدہ بندوں کو ڈپلائی کیا جاتا تھا نعرے لگایا جاتے تھے مریم نواز کے اوپر فیزیکل حملے کرنے کی کوشش کی گئی جیل کے اندر ان کو بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی یہ تمام ڈاکومنٹیڈ ہے بہت سری سٹوریز ابھی باہر نہیں آئیں لیکن تمام کی تمام چیزیں ڈاکومنٹیڈ ہیں جب آپ اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں ہوگا یہ بالکل ہاتھ ہوگا سیاسی طور پر بھی جو پیغام بھیجوایا گیا ہے وہ بہت برا پیغام ہے کہ ایک طرف آپ پاکستان کو چلانے کی بات کرتے ہیں وفاہمت کی بات کرتے ہیں اور میں نے پچھلے پروگرام کے اندر افغانستان کے اندر مفاہمت کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپ جنگ و قتال کو روکنا چاہتے ہیں آپ تشدد کو روکنا چاہتے ہیں اور ایک ٹوٹے پوٹے ملک کے اندر سرطور کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو باور کروا رہے ہیں کہ آپ کتنی اچھی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ٹیبل کے گرد بٹھائیں اور مفاہمت کی بات کریں لیکن پاکستان میں جب آپ کو بنیادی سی چیزوں کے اوپر مفاہمت کرنی ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیوٹ زنگی کا آپ خیال کریں ایک دوسرے کی ذاتی زنگیوں کے اوپر آپ حملے نہیں کریں خوشی اور غمی کا کچھ دھیان کریں کوئی اپنی ثقافت کی پاسداری کریں اس کے اوپر آپ مفاہمت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے موڈی کے ساتھ بات کر لینی ہے ہم نے بیکڈور ڈپلومیسی اس کے ساتھ کر لینی ہے ہم نے افغانستان کے اندر لوگوں کو ایک ٹیبل کے گتھ بٹھانا ہے پاکستان کے اندر باہرحال ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کو دشمنوں سے بھی برا ٹریٹ کرنا ہے ان کی شادیوں کے اوپر جا کر ہم نے ہنگامے کرنے ہیں تو شادیوں کے اوپر جب جا کر ہنگامے کریں گے تو سیاسی طور پر ہنگامے تو بنیں گے یہ جو مثال ہم نے قائم کی ہے یہ اب نیا نیا رخ اختیار کرے گی ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ اگلی مرتبہ جب کسی بچے کا کوئی امتحان میں نتیجہ نکلے گا اور وہ خوشی منانے کے لیے کسی ہوتل میں بیٹھا ہوگا تو وہاں پر لوگ آ کر اس کو حراس کریں گے اور اس کو اوپر حملے کریں گے جب طاقت میں نہیں ہوں گے اور اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جا رہے ہوں گے تو لوگ باہر سے کھڑے ہو کے جوتے گھر کے اندر پھینگیں گے یہ روایات ہم نے بنا دی ہیں اس سے اب کوئی نہیں بچے گا ایک بہت اچھا موقع تھا اس کی اوپر بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ پیغام دے سکتی تھی کہ ہم سخترین سیاست کریں گے بہت سختی کے ساتھ اپنے مخالفین کا موتوڑ جواب دیں گے ان پر سرطوڑ حملے بھی کریں گے لیکن گھر اور چار دیواری کا ہم تحفظ کریں گے وہ پیغام نہیں دیا گیا اور چار دیواری کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی اور نام استعمال کیا گیا فریڈیم آف ایکسپریشن یعنی پاکستان بر میں آپ نے سب پر سنسرشپ لگائی ہوئی ہے کہ جو اصل ایشیوز ہیں ان کو بھی ٹیک اپ نہیں کر سکتے اور لندن کے اندر جا کر آپ فریڈیم آف ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہیں کسی کی شادی کو خراب کرنے کے لیے خیر شادی تو کیا خراب ہوئی وہ تو ہو گئی وہ تو اپنے انہوں نے ایک نیا گھر بنا لیا لیکن سیاسی طور پر اس شادی نے جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی برا پیغام ہے والدین کی شرکت نہ ہونے کے وجہ سے ایک برا پیغام گیا ہے شادی کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے فریڈیم آف ایکسپریشن کے نام پر وہ برا پیغام گیا ہے دونوں پیغامات مل کر سیاسی طور پر آپ کو ایک بترین نفرتوں کی نئی بنیاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے جو پاکستان میں استحقام کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہیں